آئیے اب ہم سبق حجرت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو تین چیزوں میں مدد دیں گے نمبر ایک سبق کا خلاصہ لکھنے میں نمبر دو نصر پاروں کی تشریح کرنے میں نمبر تین سوالوں کے جواب دینے میں اور یہ تینوں چیزیں آپ کے پیپر میں آتی ہیں آئیے باری باری تمام لفظوں کے معنی دیکھتے ہیں حافظ عالم دنیا کی حفاظت کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ کی ذات دارالامان آمن کا گھر جائے پناہ یہاں یہ لفظ مدینہ کے لئے آیا ہے وجود اقدس اقدس مانے پاکیزہ وجود مانے جسم پاکیزہ جسم مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستمگار ستم کرنے والا ظالم حدف نشانہ ٹارگٹ جلا وطن جسے ملک سے نکال دیا جائے وطن سے نکال دیا جائے خون ادھر یہ لفظ قتل کے معنی میں آیا ہے آل حاشم حاشم کی اولاد لغوی مانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اخیر رائے آخری بات حتمی بات جھٹ پٹا شام کے وقت کی ہلکی سی تاریخی آستانہ گھر چوکھٹ خاص طور پر کسی روحانی شخصیت کے رہنے کی جگہ محاصرہ حسار میں لینا گھیرے میں لینا مایوب جس بات میں عیب ہو شرم ناک عداوت دشمنی مخالفت جناب امیر حضرت علی عزی اللہ عنہ بستر خواب جہاں پہ نیند کی جائے جہاں پہ سویا جائے قتل گاہ قتل کرنے کا مقام مقتل فاتح خیبر خیبر کو فتح کرنے والا حضرت علی عزی اللہ عنہ مراد ہیں فرش گل پھولوں کا فرش ملائم اور آرامدے جگہ فرزند بیٹے قرارداد معاہدہ جو بات تیہ کر لی جائے جبل سور مکہ کے نزدی کے ایک پہاڑ کا نام بوسا گاہ خلائق وہ جگہ جہاں پہ لوگ عقیدت اور محبت سے بوسے دیں نوخیز کمسن نوجوان مو اندھیرے صبح صویرے ابن حشام ایک مشہور اسلامی مورخ اور محدث کا نام آنکھ کھلنا جاگنا بیدار ہونا حرم مکہ مکرمہ خانہ کعبہ محبوس جسے حبس میں رکھا جائے جسے قید میں رکھا جائے قیدی دہانہ کنارہ مو لا تحزن خوف مت کرو گھبراو مت خون بہا خون کی قیمت این ایکوریٹ بلکل ترکش وہ تھیلہ جس میں تیر رکھے جائیں جو کہ تیر انداز کی پوچھ پہ ہوتا ہے فال مختلف چیزوں کے ذریعے کسی بات کا اندازہ کرنا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے گران بہا گران کا مطلب قیمتی بہا مانے قیمت یعنی وہ شئے جو قیمتی ہو معافظہ رقم بدلہ مقرر کسی بات کو دوبارہ کرنا حمد پست ہونا حوصلہ ٹوٹ جانا آثار نشانیاں آمن کی تحریر کسی حاکم کی طرف سے کچھ ایسا لکھ دینا کہ جس کو لکھ کے دیا جائے اس کی جان مال اور عزت محفوظ ہو جائے تشریف آوری آمد حاماتن چشم انتظار یہ بہت خاص لفظ ہے حاماتن مانے مکمل جسم چشم انتظار یعنی انتظار کی آنکھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ والے اتنی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے جیسے وہ صرف آنکھوں سے آپ کو نہ دیکھنا چاہ رہے ہوں بلکہ ان کا پورا جسم آنکھ من چکا ہو تڑکا فجر صبح کے بالکل آغاز کا وقت کرائن کرینہ قائدے اندازے